بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہینا منذکورو نعمت اللہ علیکم ازجاد و جنود فاوصلنا علیکم و ریخا سورة الاحظہ آبائیت نوبر نوم غزو خندق کے بارے میں بات چل رہی ہے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کفار خندق کے کنارے آگے ہیں مکہ کی طرف سے اور قوت پہاڑ اور دوسری مسجد فتح مسجد خندق قبیل ابن حرام یہ سارا مسلمانوں کے ساتھ تھا مسلمانوں کی طرف تھا موجودہ مسجد نوی کو آپ سمجھ لیجئے کہ جنت البقی کی طرف سے یہ مسلمانوں کی پوشت پر یہ پورا علاقہ تھا اور اسی پوشت سے تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو وادی عقیق اور بنو قریضہ کی ادھر پیچھے واقعے تھے کعب بن عصد بنو قریضہ کا سردار تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ غدر کیا اور مسلمانوں کے ساتھ معاملہ آپ نے معاہدے کو توڑ دیا اور اس وقت جس وقت مسلمان کے اوپر آگے سے دشمن حملہ آور تھا بہت سے واقعات ہیں اس کے اندر میں ربط نہیں کر پاروں جوڑ نہیں کر پاروں لیکن واقعات کی تفصیل اتنی زیادہ ہے اور آیات کی تفہیم میں کچھ ان باتوں کی ضرورت ہے چنانچہ کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں مقبیلہ بنو حارسہ کے قلعے میں مسلمان خواتین کو بچوں کو چند مرد حضرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصور کر دیا کہ سب لوگ یہاں پر رہے ہیں چنانچہ حضرت حسان بن ثابت حضرت سعد بن معاز اس طریقے سے چند حضرات ایسے تھے جو محافظت پر تھے اور مسلمان خواتین اور بچے یہاں پر محصور تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ مدینہ کے اوپر اچانک اٹیک ہوتا ہے تو مسلمانوں کو خواتین کی حفاظت ہو سکے چنانچہ یہاں پر مسلمانوں کے مختلف ٹروپنگ جس سے پرنا چلا کہ بنو قریضہ نے مسلمانوں کے ساتھ غدر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو صحابہ کو مقرر فرمایا کہ وہ یہاں پر رہے ہیں لیکن ان دو سو صحابہ کے مقرر کرنے سے پہلے چند واقعات ہوئے اور وہ یہ کہ کچھ یہودیوں نے آکے اس قلعہ بن حارسہ جو تھا اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دی تو مسلمان خواتین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یہ وہی صفیہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر خواب دیکھا تھا اور خواب دیکھا تھا کہ ایک ایسا خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے کفار کا مورال ڈاؤن ہوا بڑی اس کی تفصیل ہے اس نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مختلف جنگوں پر کھوم رہے ہیں اور قریش کے لوگوں میں سے ہر خاندان کچھ اس طریقے سے متاثر ہوا کہ ایک آدمی آیا جس کی کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے اونٹ کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی اور اس نے آکے لوگوں سے لوگوں میں اعلان کیا کہ اے اہل مکہ چلو اپنی قتل گاؤں کی طرف یہ اس نے اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد وہ جبلیوی قدیس پہ چڑھا اور وہاں سے اس نے ایک چٹان گرائی اور وہ چٹان گر کے ایسے پاش پاش ہوئی کہ ہر قریش کے گھر میں اس چٹان کے کچھ ضررات گرے تو لوگوں نے سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل مکہ کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے کوئی عذر پہنچنے والا ہے تو یہ تین دن خواب کو گزرے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے سے ایک بندہ آیا جس کو ابو سفیان نے پھیجا تھا تھا نفیر عام کے لئے اور اس نے اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو اس طرح کا خواب مشہور ہوا حضرت سفیہ نے خواب چھپایا تھا لیکن بات پڑتی چلی تو یہ خواب ہی ایک علامت تک حضرت سفیہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ہیں تو حضرت سفیہ نے دیکھ لیا کہ ایک یہودی وہاں پر گھوم رہا ہے اور جاسوسی کر رہا ہے کہ اس کے دائیں بین دلے کے آگے پیچھے اگر کوئی محافظت نہیں ہے تو قلعے کے دیوار کو توڑ کر مسلمان خواتین کو اٹھا کے لے جائیں تاکہ مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے زدگو کیا جائے تو مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچانا چاہتے تھے تو یہ یہودی نے چکر لگایا اور رات کا وقت تھا حضرت سفیہ نے حسان ابن ثابت سے کہا کہ بھی نیچے اترو باہر نکلو اور اس بندے کا مقابلہ کرو اور اس کو قتل کرو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی مرد یہاں پر موجود ہیں اور یہ جا کے پیچھے جاسوس ہی نہ کر سکیں تو حضرت حسان ابن ثابت کہنے لگے کہ بھی یہ بڑے انچے قد کا آدمی ہے اور میں چھوٹے قد کا ہوں حضرت حسان بن ثابت ذاربت شاعر آدمی تھے وہ جنگجو نہیں تھے کہ وہ ایسے رات کے اندھیرے میں کسی ایسے ہتھیار اس سے مسلح آدمی سے مقابلہ کرتے ہیں تو وہ جنگجو نہیں تھے جنگجو صحابہ دوسرے تھے حضرت حسان تو عدب والے آدمی تھے انہی شیر و شاعری کے ذریعے سے دشمن کو جواب دینے والے تھے ان کی مہارت یہ تھی چنانچہ حضرت حسان ابن ثابت نے معذرت کی تو حضرت صفیہ وہاں سے اٹھیں ہیں تو ظاہری بات ان کے پاس اتھیار نہیں تھے تو خیمے کی ایک چوب جو خیمے کا لوہہ ہوتا ہے اس کو ہماری زمان میں چوب کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں تو اس کو مسل اس کو نکالا اور نکال کے یہودی کو پر حملہ کیا ظاہری بات تو وہ مسلح تھا لیکن حضرت صفیہ ان کے قتل اس نے ایک ماری تلوار اس کا سر جو ہے وہ نیچے گرا ہے پھر حضرت حسان سے کہا کہ بھئی اب تم جاؤ ظاہری بات تو وہ مرد ہے اس کا سامان وغیرہ میں اس کی ذرا اتا ہوں اور یہ مرد کو ہاتھ لگانا میرے لیے مناسب نہیں تم جاؤ حضرت حسان کہنے لگے وہ اٹھ پڑا تو پھر میرا کیا بنے گا تو حضرت صفیہ پھر جائیں اور پیچھے یہودی کھڑے ہوئے تکافی اس کی انتظار میں تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑایا اور سر اٹھا کے کھیلے کے پیچھے پھینکا تو یہودی سمجھے کہ یہاں پر کوئی بہت خونخار قسم کی مجاہدین موجود ہیں لہٰذا وہ وہی سے بھاگ گے لیکن جب اس کی اطلاع حضرت حسان کے ذریعے سے یا دوسرے حضرات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو صحابہ کا دستہ مقرر فرمایا کہ جو مسلمان بچے اور خواتین مختلف مقامات پر تھے ان کی حفاظت ہو پھر اس کے درمیان کئی اور معاملات ہوئے سامنے سے کفار نے حملہ کیا پیچھے سے قریضہ حملہ کرنا چاہتے تھے تو قریضہ کی وجہ سے ڈرک مسلمانوں کو تھا سامنے سے سامنے سے کفار کا ایک بڑا جمع غفیر تھا پیچھے سے قریضہ کا ایک بڑا جمع غفیر تھا تو آیت نمبر دس کے اندر اسی کیفیت کا ذکر ہے شدید سردی ہے اور اس شدید سردی میں رات کے وقت بھی خطرہ ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرما رہے تھے تو حضرت سعید ابن ابی وقعات تشریف لائے اور تلوار اپنے نیام تلوار نیام سے نکالی ہوئی کہہ حضرت اللہ آپ آرام فرمائیں آج رات میں ہی حفاظت کروں گا بعضی روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کاش کہ کوئی بندہ محافظ کی طور پر آجے اور میں آج رات آرام کرلوں چنانچہ حضرت سعید بن ابی وقعات رضی اللہ عنہ آئے تاکہ آپ آرام فرمائے اور میں یہاں پر محافظت کروں گا چنانچہ پوری رات حضرت سعید بن ابی وقعات نے وہاں پر کھڑے ہو کے بہرہ دیا اور آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا یہ مختلف مواقع تھے بعضی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہرہ دیا اور بعضی مواقع پر صحابہ نے مختلف جگہوں پر بہرہ دیا چنانچہ پہروں کی جگہوں پر آج چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوئیں جن کو مساجد سبا کہتے ہیں جس جگہ پر مختلف صحابہ نے مختلف مقامات پر بہرے دیئے تھے تو ایک مرکزی مقام تھا جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکی خیمہ لگا ہوا تھا اور مختلف صحابہ مختلف جگہ پر بکھرے ہوئے تھے اور انہوں نے اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اب یہ حضرات متحد تھے درمیان میں بہت سے واقعات ہیں میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے جن کا نام نعیم بن مسعود تھا نعیم بن مسعود آئے اور کہنے لگے کہا رسول اللہ میں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے اور میرے اسلام کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا نہ کفار کو پتا ہے اور نہ یہودیوں کو پتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چال چلنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا جنگ تو ہے مختلف طریقوں سے مقابلہ کرنے کا نام جنگ میں دھوکہ دے سکتے ہیں آپ دشمن کو کہ دھوکہ دینے کے لئے ہم وہاں سے بھاگ رہے ہیں دوبارہ پرٹ کے واپس آجائیں جنگ میں دھوکہ دے سکتے ہیں چنانچہ نائم بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ پہلے نمبر پر گئے قریضہ کے پاس اور قریضہ والوں سے بات کی کعب بن عصد سے کہا کہ بھی تم نے جن سے معاہدہ توڑا ہے وہ تو اپنی باتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ کیا ڈٹے ہوئے ہیں بھی وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ پہلے تو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے پھر جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا یعنی قریضہ والوں نے بعد میں ہم نے ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا کہ میں نے فلان فلان کو ایسے کر کے تیار کیا اور ان میں سے ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا لہٰذا ذہن میں رکھنا اگر مسلمانوں کو پیچھے سے شکست تمہاری وجہ سے ہوتی ہے تو یاد رکھنا تم بھی نہیں بچھو گے ان کے کان میں یہ بات کہی اور ادھر کفار کے طرف چلے گئے اور کفار کے اندر جا کے ابو صوفیان سے جا کے اور دیگر کفار کو جمع کیا بھی تم لوگ اس سہارے پر بیٹھے ہو کہ پیچھے وہ لوگ مقابلہ کریں گے یاد رکھنا وہ پہلے بھی معاہدے پر تیار نہیں تھے اب بھی وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں یاد رکھنا وہ جن کے ساتھ رہتے ہیں انہی کے ساتھ وفاداری کریں گے تمہارے ساتھ نہیں کریں گے اور ذہن میں رکھنا اگر تم آگے سے حملہ کرو گے تو وہ پیچھے سے بلکل بھی حملہ نہیں کریں گے چنانچہ جو ان کا حملہ پلینڈ تھا کہ دونوں ملکی ایک وقت پر حملہ کریں گے وہ حملہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چال کی وجہ سے ناکام ہو گیا تو یہ چال ناکام ہوئی اور اس چال کی ناکامی کے بعد کہ کچھ ہی دنوں کے بعد رات بہت سرد تھیں تھنڈی یخ راتیں تھیں اور رات کے وقت باہر نکلنا آپ نے ایک دفعہ حضرت حضیفہ کو بھیجا جاسوسی کے لیے ایک دفعہ حضرت زبیر کو بھیجا اور ان حضرات نے وہاں لشکر کے حالات دیکھے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا چلی ہے اور اسی درمیان جو واقعات ہوئے کہ مسلمانوں کا ڈر ایسا تھا دشمن سامنے سے تیر چلا رہے تھے اور اسی دران حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور زرہ پہنے ہوئے بعضی روایت کے مطابق حضرت سعید کی بغل سے تیر لگا اور یہاں سے نکل گیا اور بعضی روایت کے مطابق نرخرے میں حضرت سعید کے تیر لگ گیا جس سے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی ہو گئے اور جنگ کے بعد حضرت سعید کا انتقال ہوا جب انہوں نے قریضہ کے بارے میں فیصلہ دیا وہ فیصلہ اور اس کی چند باتیں آئندہ ذکر کروں گا یہاں پر ہے یہ سب سینیریو ہے مسلمان بھوک سے نڈھال ہیں مسلمانوں کے بچے بیاروں مددگار ہیں مسلمانوں کی خواتین ایک قلعے میں اپنے آپ کو بند کی جان کی حفاظت کر رہی ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے صرف یعنی وہاں سے یہودی سات آٹھ ہزار ہیں مسلمانوں کے صرف دو سو لوگ ہیں جو ان کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے بے یقینی ہے اور یہاں پر مسلمان صرف پچی سو یا چھبیس سو کی اتعداد میں موجود ہیں اور سامنے دس سے بارہ ہزار کا جمع غفیر ہے جن کے پاس ہر چیز کھانے کی موجود ہے اور مسلمان بھوکے ہیں اور اُتر سے تیروں کی بوچھاڑ اور اس طریقے سے یہ قصہ ہے کہ اِذْ جَعَتْكُمْ جُنُودٌ کہ جب تمہارے اوپر یہ لشکر آ چکے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا پھر ہم نے ایک تو یخ تھندک تھی اس کے بعد ہم نے ان کے اوپر ایک توفان پھیجا وَجُنُودًا اور وہ صرف آندھی نہیں تھی بلکہ اس آندھی کے اندر لشکر بھی تھا اس لشکر نے جنگ نہیں کی بلکہ اس جلشکر نے کیا کیا اس لشکر نے ان کے خیمے کی چوبے اوکھیڑی ان کے گھوڑوں کو بدکایا ان کے ہانڈیوں کو الٹ دیا یہ تین باتیں کتاب ہمیں لکھیں وَكَانُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَوْسِرَا اور جو تم کر رہے تھے اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے تھے اِذْ جَعَوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ جو وہ تمہارے سامنے سے ہے جسے کفار وَمِنْ أَسْ وَلَمِنْكُمْ اور تمہارے پیچھے سے ہے جو کہ یہودی وَإِذَّاقَتِ الْأَبْصَارِ کہ جب تمہارے تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں کہ اب بچنے وَأَبْ خیرنے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَا اور دل جو تمہارے حلق تک آ چکے یعنی کوراہت کی انتہا ہوگی وَتَذُنُونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ اور تم اللہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں سوچیں سوچنے لگے کہ بتا نہیں کیا ہوگا یہ تو کیسر و کسرا کی باتیں کر رہے تھے اور یہاں پہ تو دشمن چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ذریبتہ صرف تین ہزار ڈھائی ہزار مسلمان ہیں اور پیچھے بھی سات آٹھ ہزار کھڑا ہے آگے بھی دس ہزار کھڑے وہ کیوں چھوڑ کے جائیں گے اور دوسری طرف کھانا پینا بھی ختم ہے ان کے پاس سب کچھ موجود ہے تو ہُنَا لِكَبْدُّلِيَ الْمُؤْمِنُونَ یہاں پر مومنین آزمائے گئے زندگی میں ہر بندہ آزمائے جاتا ہے اور کب تک حتیہ یعطیہ کل یقین یہاں تک کہ موت آتی ہے انسان کو آزمائش آتی ہے وَزُلْجِلُّ زِلْدَالًا شدیدہ اور شدید طور پر جھنجوڑ دیئے گئے لیکن ہر جھنجوڑے جانے پر یاد رکھے یہ مسلمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا کہ مسلمان کے زندگی کبھی ختم ہونے نہیں ہے پھر اسی کے اندر کچھ منافقین ظاہر ہوئے ان کا بے ذکر ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یہ اس طرح کی باتیں ہیں کچھ اور واقعات ہیں انشاءاللہ آیات کے ساتھ جوڑ کے ذکر کروں گا